بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائی گھنٹے کا راستہ ہی ہے ڈائی گھنٹے کا راستہ ہی ہے ڈائی گھنٹے کا راستہ ہی ہے یہ ہے کہ اگر جی ٹی روڑ والی سائٹ سے جائیں تو وہ تھوڑا شارڈ ہے راستہ تقیبن بارہ سے پناہ کلومیٹر کا فرقات ہے لیکن ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس سائٹ پہ راش ہے تو بس ہم ابھی نکلیں گے موٹر وے سے تو پھر آکے اویلیاں انٹرچینج سے ہم نے نکلنا ہے باہر تو وہاں سے نزدیک ہی ہے بلکل تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے تقریباً تیرہ سے چودہ کلومیٹر بنتا ہے ویلیاں انٹرچینج سے شیملا ہیل تو نزدیک ہی ہے آدھا گھنٹہ تقریباً پہنتری سے چاریس منٹر کا راستہ ہے سکون سے جاتے ہوئے کوئی اوبر سپیڈ وگرہ نہیں مزے میں انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں بچوں کو سرپرائز دی ہے کوئی موڈ نہیں تھا کوئی کسی کو بتایا نہیں ہے بس رات کو ہی تیاری کی ہے صبح تقریباً ہم ساڑھے آٹھ نو بجے نکلے ہیں تقریباً ساڑھے آرہ بجے ہم یہاں پہ پہنچ گئے تھے اب ہم اپنا بادشاہ سے انٹر ہو گئے ہیں شیملا ہیل کی طرف جا رہے ہیں اس کی روڈ پہ پاڑ گئے ہیں وہ نزدیک ہی ہے تقریباً پان سات منٹ لگیں گے یہ ہے کہ ویڈیو میں نے شارٹ ٹلیک بنائی ہے یہ جگہ مجھے بڑی پسندہ ہی ہے علاقے یہ سٹی ایریا ہے اور ماشاءاللہ بہت صاف سترا ہے صفائی ہے ہم نے کہا تھوڑا سا کلپ جان کا بھی بنا لیں تقریباً ساری جگہیں صاف ہی تھی کچھلا وغیرہ کوئی نہیں تھا کہیں پہ بھی دیکھنا موسم میں ماشاءاللہ کافی کچھ گوار مل گئے ہیں صاف سترا موسم تھا اور بارش بھی نہیں ہوئی بادل بھی ساتھ ساتھ آتے رہے ہیں دوپ بھی نکل دی رہی ہیں ابھی پارکنگ میں آزان بائی 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 جانب کی در آئی ہے ہم ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی نکلی ہے جی ہم صبح صبح پہنچ ہیں رش نہیں ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ صاف سترا پارک ہیں اور آزان تو آج کسی کو آتنی لگانے دے رہا کہتا ہے میں خود ہی جاؤں گا جہتر بھی جانے ایسے تو یہ کہتا ہے اٹھا گئی رکھو ابھی تو سٹارٹ آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بچے خوش ہیں ماشاءاللہ سے اوپر ابھی جائیں گے سلائیڈ وغیرہ دیکھیں گے جو لے وغیرہ دیکھیں گے اور انہوں نے خوش ہو جانے فائمین کا اچھا سپنڈ ہو جائے گا بچوں کو لے گے بھی میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہ ہے کہ ایک دن میں ہم آج آسکتے ہیں بڑا باد نزدیک ہی پڑتا ہے جب سے موٹرے بنیاں کافی بہتر ہو گیا جگہ ٹائم کافی مل جاتے ہیں ہمیں تک ہی بن چار سے پانچ جگہ ہم کفر کر سکتے ہیں لیکن بچے ہیں اس وجہ سے چار جگہ جن میں رکھی ہیں میں نے اگر آپ پانا چاہیں تو بہت اچھی جگہ ہے روٹین ایسی بنائے ایک دن کا ٹور بہت اچھا لگتا ہی سائیڈ میں صبح آپ آتے ہیں تو شام تک آپ بلکل کلیئر کر گئی یہاں سے نکل سکتے ہیں ہرام سے ٹائم سے اپنے گھر پہنچ جائے گئے ہم تو تقریبا سب آٹھ بجے نکلے ہیں ساڑھے آٹھ بجے ہم نے کور کرنی ہے ہم نے کور کرنی ہے ہم آئے ہیں شنلائل ہمارا مہینڈ ہے کہ لیڈی گارڈن پارک میں جائیں گے اور اس کے بعد لیاسی مسید ہم جائیں گے اور ہم آئے ہم ہی جائیں گے ہم ہی جائیں گے باقی جتنے بھی میرے ویورس این سب سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ کمری کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور جتنے بھی نیو ویورس ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو کوئن ڈی سبسکرائب کر دیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے اور ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہیں اس ویڈیو میں ہم صرف اس جگہ کو کفر کریں گے شملہ ہلگو باقی جو تین جگہ ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتا جاؤں گا اور بتاتا بھی جاؤں گا کہ اگر اسی ویڈیو میں ڈالتے ہیں تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے باقی بار کی بات کریں تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کافی بڑا ایریہ ہے سائیڈوں پر کرنگری ہے اور صفائی کا کافی بہتر مزام ہے باقی ہمارے عوام ہمارے سمیت سب کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اب چولے بچوں سے کافی اچھے لگے ہوئے ہیں چار پان سلائٹس ہیں جس میں سے دو تین تقریباً قراب ہوئی ہیں اور دو تین ٹھیک ہیں تو شاید آگے کام کرائیں اس کا بہتر ہو جائے یہ کافی ضروری جیلو جو بیچ میں ڈیمج ہیں لیکن فیل بھی کافی بہتر ہے بچوں کے لیے فیملی کے لیے اچھی جگہ ہے سکون والی جگہ ہے کوئی آپ کو ڈسٹاپ دے نہیں کرے گا فیملی وغیرہ کو انشاءاللہ لوگ بہت اچھی ہیں شاید آرہ ماما بڈے آرہی ماما بڈے آرہی اب پہہ ہوا کیا شاید آرہی ہاں کیا موجود سیندھ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت سیندھری ہے سفائیس اتھرائی ہے بلکل پارک میں کوئی کشرا نہیں بڑھا ہوا واقعی کوکنگ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں بار بی کیو کے لیے جگہ بنی بھی ہے یہاں پہ نیچے لے کے جاتے ہیں آپ کو نزدیک سے بھی دکھائیں گے اب یہ اوپر ہے میں نے کہا یہاں سے بھی ایک ویو لے لیتے ہیں آج آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسی ہے جگہ باقی تھوڑے تھوڑے وقفے پہ بینچ لگے رہے ہیں سیٹیں بنی بھی ہیں اور مختلف ڈیزائن کی بہت پیاری جگہ بنی بھی ہے بارش ہوتی ہے اس کے لیے بھی جگہ بنی بھی ہے تو آئیں فیملی کے ساتھ بہت خوبصورت جگہ ہے کدھر بیٹھنے ہیں کدھر بیٹھنے ہیں وہ ڈوگی آیا ڈوگی ڈوگی آزان کو چکی مارے گا ڈوگی چکی مارے آپ کو ککی مارے آئی ہو جائے گی ککی ہو جائے گی آئی اب یہ دوسری والی سائیڈ پہ آئی ہے پارک کے لاس والی سائیڈ پہ یہاں سے آکی بھی ٹریک جا رہا ہے یہاں سے بھی تھوڑا ویو چیک کرتے ہیں ساتھ آپ کو بھی چیک کراتے ہیں اس کے بعد ہم اگلی جگہ پہ جائیں گے وہ بھی کور کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ لیڈو یارڈن پارک اپٹر باد شہر میں ہے یہ نیچے ہیں ہم جی بار بی کیو والی جگہ پہ دیکھیں کافی مزے کی جگہ بنی ہوئی ہے بار سے شہر اس کی بڑی پیاری بنائی ہوئی ہے بارش ہوتی ہے تو بارش سے بھی بچہ تو ہو گیا آپ کی کوکنگ کی آپ کی نہیں تو بچے بڑی سلائٹ کا کہہ رہے تھے بھی بچوں کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں کافی انجوائے کر رہے ہیں بچے کافی رش بن گیا پارک میں بھی ٹائم تھوڑا ہو گیا صبح سے راشنی تھی ابھی آستاستانہ شروع ہو گئے ہیں لوگ کے ساتھ میری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں